اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں شفاپ اور آپ دیکھ رہے ہیں تیکنیکل ٹپس ٹوپک یوڈیوب چینل تو فرینڈز آج کی سیوڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے فیس بک پیج کو فری میں کس طرح سے پرموٹ کر سکتے ہیں اور پیڈ کر کے بھی کس طرح سے پرموٹ کر سکتے ہیں آج دونوں جو ہے طریقے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے فیس بک پیج کو گروہ کس طرح سے کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنے فیس بک پیج کو فالورز کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں اپنے بزنس کو کس طرح سے گروہ کر سکتے ہیں تو میں اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے فیس بک پیج کو جو ہے پیڈ کر کے کس طرح سے گروہ کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں وڈیو شوری کرنے پر ہم چلنے پر نئی ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو فرنس ہم آ چکے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر تو فرنس یہاں پہ اپنے فیس بک پیج کو میں نے اوپن کر لیا ہے اور اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ اپشن دیا جاتا ہے پرموٹ کا فرسٹ پہ تو یہاں پہ اگر آپ اپنے فیس بک پیج کو پرموٹ کریں گے تو یہاں سے آپ کریں گے اور اگر آپ اپنی کسی ویڈیو کو یا کسی پوسٹ کو یعنی کہ آپ اگر کرتے ہیں پرموٹ تو وہ آپ کے لئے بیسٹ رہے گا تو یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کو پرموٹ کریں گے اس سے جو کیا ہوگا ویڈیو کو پرموٹ کریں اس پہ ویوز بھی آئیں گے لائکس بھی آئیں گے کمنٹس اور اس سے فالورز بھی بڑھیں گے اور اگر آپ صرف اپنے پیج کو جو ہے پرموٹ کریں گے تو آپ کے صرف followers ہی بڑھیں گے تو یہاں پہ boost کے اوپر کلیک کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے اس کو i accept کر دینا ہے تو i accept کرنے کے بعد اس طرح سے option آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے goal کا جو option ہے first میں goal پہ آپ نے کلیک کرنا ہے یہاں سے automatic get more views get more message تو یہاں پہ ہمیں views چاہیے تو ہم یہاں پہ get more views کے اوپر کلیک کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے اس کو save کر دیں گے save کرنے کے بعد فرینڈ یہاں پہ جو نیچے اپشن ہے بٹن کا ایڈٹ فیلکم میسج تو یہاں پہ آپ خود سے اپنی ویڈیوز کے بارے میں میسج وغیرہ کچھ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں تو جیسے کہ یہاں پہ جو اپشن ہے گریٹ پوسٹ یہاں پہ آپ جو لکھیں گے وہ آپ کی ویڈیو کا ٹائٹل ہوگا تو فرینڈ اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے سیو کر دینا ہے سیو کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ اپشن ہے جی سپیشل ایڈ کٹاگریز تو آپ نے یہاں سے اس کو بالکل بھی نہیں چھیڑنا اس کو یہاں اسی طرح سے رہنے دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آڈینس ڈیٹیلز تو فرینڈ یہاں پہ جو آڈینس ڈیٹیلز ہے اس کو آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے آڈینس ڈیٹیلز کے اوپر کلیک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس اس طرح سے پیج اوپن ہو جائے گیا تو فرینڈ یہاں پہ آپ اگر اپنے ایج سیلیکٹ کرنی ہے کہ کتنی ایج کے لوگ آپ کے جو ویڈیوز اس کو دیکھیں گے فالو کریں گے آپ کو پیج کیوں تو فرینڈ یہاں پہ آپ سیلیکٹ کرسکتے ہیں all men and women گیندر بھی آپ سیلیکٹ کرسکتے ہیں تو یہاں پہ میں فیلال all ہی رکھوں گا تو فرینڈ آپ یہاں سے men and women اگر آپ سیلیکٹ کرنا چاہے تو آپ کرسکتے ہیں اس کے بعد فرینڈ یہاں سے آپ نے location سیلیکٹ کر لینی ہے جیسے کہ جو بھی آپ کی country ہوگی وہ آپ نے یہاں سے select کر لینی ہے جیسے کہ میں پاکستان میرا تھا میری country پاکستان ہے تو یہاں سے میں پاکستان ہی select کروں گا تو یہ پاکستان select کیا ہے میں نے اس کے بعد یہاں سے اگر آپ country change کرنا تو اوپر type کر کے آپ country change کرسکتے ہیں آپ اپنی country جو بھی ہوگی آپ کے لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پاکستان ہی رہنے دن اس کے بعد یہاں سے save audience کے اوپر click کر دینا ہے تو آپ کی جو پیج کی location ہے وہ add ہو جائے گی اور اس پرینڈ اس کے بعد location add کرنے کے بعد جو ہے نیچے جو option آتا ہے next یہاں پہ people who like pure page اس کو آپ نے بالکل بھی نہیں چھیڑنا اور اس کے بعد نیچے جو option ہے اس کو بھی آپ نے اسے دریقے سے رہنے دینا ہے اور اس کے بعد نیچے جو option آتا ہے duration تو یہاں پہ friends آپ نے days select کرنے ہیں کہ آپ کی جو post ہے جو آپ post کر رہے ہیں وہ کتنے days تک آپ جو ہے boost کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں four days کر لیتا ہوں تو آپ اپنی مرضی سے select کر سکتے ہیں جتنے days بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں سے date select کرنی ہے last date کے last date کب تک یعنی کہ ہم نے four days select کیا ہے تو یہاں پہ اس کی جو date ہے وہ آگ چکی ہے دو میئی دو ہزار اکیس تو آپ اپنی مرضی سے date select کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ آتا ہے change کے اوپر click کرنا ہے change کے اوپر click کرنے کے بعد location and currency یہاں سے آپ currency وغیر select کر سکتے ہیں میں پاکستان میں رہا تو پاکستان کی currency جہاں select کروں گا اس کے بعد یہاں پہ جو یہاں سے یہ جو line ہے اس کے اوپر click کر کے آپ یہاں سے amount add کر سکتے ہیں کہ آپ کتنی amounts جو ہے add کرنا چاہتے ہیں اپنے پیج کو اپنی جو post کو boost کرنے کے لیے تو آپ دو سو سے لے کر آپ جو ہے یہاں سے add کر سکتے ہیں one thousand two thousand six thousand ten thousand تک جو ہے آپ جو ہے یہاں پہ اس post میں جو ہے add کر سکتے ہیں تو یعنی کہ میں یہاں سے six thousand کر لیتا ہوں six thousand کیا اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس جو option آتا ہے people reached two point eight k سے لے کر eight k تک جو ہے یہ جو ہم post boost کر رہے ہیں یہ پچھائی جائے گی اس کے بعد اس پہ جو ویڈیوز پہ views جو آئیں گے 142 سے لے کر 410 تک جو ہے ایک دن میں ویڈیوز پر views آئیں گے تو فرنڈز اس کے بعد جو next option یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے جو ہے amount add کی ہے چھے ہزار کے تو اس کے بعد یہاں پہ آتا ہے جی payment کا add payment method تو یہاں پہ آپ نے payment add کرنی ہے تو فرنڈز آپ اپنے mastercard ویڈیوز کارڈ سے payment add کر سکتے ہیں تو یہاں پہ add payment کے اوپر آپ نے click کرنا ہے تو جیسے آپ add payment کے اوپر click کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے option آ جائیں گے تو یہاں سے افسٹ میں آپ نے location and currency select کر لینا ہے اس کے بعد فرنڈز آپ نے i have an add credit to claim تو آپ نے یہاں پہ click کر دینا ہے تو فرنڈز جیسے آپ یہاں پہ click کریں گے تو فرنڈز اس کے اوپر click کرنے کے بعد آپ نے next کر دینا ہے تو میں یہاں سے next کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو آپ کے credit card کے اوپر یا ویزا card mastercard کے اوپر name ہوگا وہ اپنے same یہاں پہ ڈالنا ہے name on card یعنی کہ جو آپ کے card کے اوپر name ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے جیسے کہ میرا name اشفاک اشرف ہے تو میں یہاں پہ اشفاک اشرف ہی لکھتا ہوں تو یہاں پہ میں type کر لیتا ہوں تو فرنڈز یہاں پہ آپ نے type کر لینا ہے اپنا name جو آپ کے credit card کے اوپر اس کے بعد آپ نے credit card number add کرنا ہے جو credit card کے اوپر number لکھا ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے فار اگزمپل میں یہاں پہ کوئی بھی number لکھ لیتا ہوں تو فرنڈز یہاں پہ کوئی بھی number لکھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے یہاں پہ month اور year add کرنا ہے جو آپ کے card کے last date کی ہوگی تو فرنڈز یہاں پہ آپ نے add کرنے کے بعد یہاں پہ جو card کے اوپر جو تین ہنسے کا جو code ہوتا ہے وہ آپ نے cvvk کے اوپر یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آتا ہے postal code تو فرنڈز آپ نے یہاں پہ postal code google پہ سرچ کر لینا ہے جو بھی آپ کے city کا postal code ہوگا وہ آپ نے google پہ سرچ کر کے اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو save کر دینا ہے ساری انفرنوش آپ نے صحیح ڈالنی ہے اور یہاں سے اس کو save کر دینا ہے اور اس طرح سے آپ کی ویڈیو پہ views جائیں گے اور آپ کے page پر followers بھی بڑھیں گے اور likes بھی بڑھ جائیں گے تو فرنڈز آپ سیکھتے ہیں کہ next trips یہ آپ نے سیکھ لیا ہے کہ paid کر کے page کو کس طرح سے promote کیا جاتا ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ facebook page کو free میں کس طرح سے promote کر سکتے ہیں تو فرنڈز آپ نے اپنے facebook کو open کر لینا ہے جیسے کہ یہ میرے facebook کے ڈی ہے اس کو میں نے open کیا اور یہاں پہ آپ نے type کرنا ہے facebook page facebook page type کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس بہت سارے option آ جائیں گے تو یہاں پہ facebook page promotion پاکستان تو یہ دیکھیں یہ میں نے سرچ کیا یہاں پہ بہت سارے groups آ چکے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ان groups کو جو ہے join کر لینا ہے جیسے کہ یہ groups ہے اس کو آپ نے زاروں لوگ جو ہے groups میں ہوتے ہیں آپ نے ان groups کو join کرنا ہے join کرنے کے بعد جیسے کہ for example میں نے ایک youtube کا group ہے جیسے والا group ہے اس کو میں نے join کیا ہوا ہے مثال کے دور پر اگر میں اپنے facebook page کو جو ہے promote کرنا چاہتا ہوں for example آپ نے facebook سے related ہی groups کو join کرنا ہے یہ میرے پاس youtube کا جو میں نے group join کیا ہوا ہے اس میں ایسے آپ کو post کر کے بتا دیتا ہوں تو جیسے کہ friends یہاں پہ آپ نے جو آپ کا facebook کا page ہوگا اس کے بارے میں آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ایسے کہ میں یہاں پہ type کریں like my facebook page یہ میں type کروں گا اس کے بعد نیچے میں اپنے جو facebook کا page ہے اس کا میں link یہاں پہ paste کر دوں گا اس group میں تو یہاں پہ میں اس کو paste کر دوں گا اس کے بعد یہاں سے post کر دوں گا post کے اوپر تو یہ جو post ہے اس group میں ہو جائے گی تو اس group میں بہت سارے members ہوتے ہیں جو آپ کے page کو likes کرتے ہیں اور follow کرتے ہیں تو friends یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 37.0 کے members ہیں اس group تو جتنے بھی لوگ ہوں گے آپ کی post پر آئیں گے وہ آپ کے page کو like کریں گے تو اسی طرح کے ساتھ یہاں پہ یہ post دیکھ سکتے ہیں یہ 25 منٹ پہلے کی post ہے اس پہ 135 likes بھی ہو چکے ہیں تو یہاں پہ آپ جو ہے اپنے facebook page پر followers بڑھا سکتے ہیں بہت سارے group جوائن کریں اور ان میں اسی طرح سے جو ہے posting کریں گے تو آپ سے آپ کے followers بڑھ جائیں گے